اسلام علیکم ویڈیو میرے چینل الحمدللہ رمضان گزر گئی عید گزر گئی عید کا ایک ہفتہ گزر گیا اور بڑا اب تھوڑا روٹین میں لائف آئیے ورنہ جو رمضان کے بعد ایک گرد کے خواستے لی کیچن اور فریج کے حالات ہوتے ہیں اور اول موز میں ہاتھ کیاہت کرتی رہتی ہوں پھر بھی مجھے ایک تسلی نہیں ہو رہی تھی جب تک میں ڈیپ لیننگ نہ کرتی پورا ویک میں نے ڈیپ لیننگ کری اگین گھر جھاڑا اوورال کچھن ساپ فریج ساپ سب کام ڈن اب فائنلی الحمدللہ روٹین میں لائف آگئی ہے کچھ مارکیٹ کے کام تے پینڈنگ پہ جو مجھے رمجان میں کرنے تھے وہ میں نے بفور ایت کریا تو ایک ٹائم لگ دیا نا خیر آج نا میں تھوڑی سی ٹوپک پہ بات کرنا چاہوں گی خواتین کے اور شاید میری ہر ہر جگہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لائک کامپلیکس ساپ سے سب کو پتا ہے ایک تو مہنگائی بہت ہو چکی ہے اور سیکنڈ چیز کامپلیکس کامپلیکس بھی جس لیول کی مہنگائی بڑھ چکی ہے نا پاکستان میں لوگوں کے اندر اس لیول کا ہی کامپلیکس بھی بڑھ چکا ہے اگر کوئی اچھا ہے اور اس کے اندر بیتا ایک ہوتا ہے گوڈ گفٹیڈ انسان جس کے اندر بیتا ہشا دھیر کالٹیز اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں اور ایک ہوتا ہے بناوٹی انسان جس کے اندر کالٹیز تو ہوتی نہیں ہو فالتو کی ایکٹنگ ڈرامے یہ سب کرتا ہے کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی بہت اچھے ہیں اس جیسے جو گوڈ گفٹیڈ اس کے پاس کالٹیز ہیں ہم بھی اس جیسے ہیں تو پھر یہ آجاتی ہے برابری اور یہ ایک طرح کا آجاتا ہے حسد کہتے ہیں نا اللہ پاک ہر کسی کو حاسدوں کے حسد سے بچائے تو یہ بات بلکل ٹھیک کہتے ہیں حسد سے بری کوئی چیز نہیں ہوتی جب آپ سمجھتے ہو نا ایک انسان آپ سے ہر لحاظ سے اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی اس میں بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں میں کس طرح اس کو ایکسپلین کروں یہ انسان ہر لحاظ سے اچھا ہے نا تو پھر آپ کو ایک کمپلیکس آجاتا ہے پھر آپ تو اچھے ہونی پھر آپ دوسری طریقے سے دوسرے سائٹ لیتے ہو اچھا بننے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی اچھے ہم یہ کر سکتے ہیں نا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسی عورتیں ہیں اور اگر ایک انسان اچھی زندگی گزار رہا ہے ایک اچھی لائف گزار رہا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے پیسہ سب کچھ ہوتا ہے مطلب پیسہ چیزوں کو خریدنے کے لیے بہت ضروری ہے پیسہ نہ ہو تو آپ کچھ خرید نہیں سکتے مجھے ایسا لگتا ہے صرف پیسہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ ضروری ہے باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت شادی رزق اولاد اوورال اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے آپ کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو وہ اس کے فیصلے وہ اس نے ہی کرنے یہ سارے کام نا تو پیسہ میں بس صرف پیسے کو اس ہی لحاظ سے دیکھتی ہوں کہ پیسہ چیزیں خریدنے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بس اس کے علاوہ آپ قسمت نہیں خرید سکتے اگر ایک سپوس میں اپنی اگزامپل دے دوں میری قسمت میں میری جوان بہن کی موت دیکھنی تھی تو میں اللہ میرے سے یہ نہیں کہہ سکی کیونکہ آج یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ مجھ سے یہ میرا پیسہ لے لیں مجھ سے میری یہ چیز لے لیں آپ اور مجھے میری بہن دے دیں نہیں جو چیزیں اس کی اختیار میں ہیں وہ واقعی وہ رب العزت ہے اس نے بہت اچھے فیصلے کرے ہیں جو سب کچھ سارا نظام ہی اس کے ہاتھ میں ہے میں نے وہ لوگ بھی دیکھیں لٹرلی آج سے چار سے پانچ سال پہلے کی بات ہوگی جن کے پاس اتنا پیسہ تھا ان کی اولاد ہی نہیں تھی ان کے پاس وہ پیسہ فضول کا تھا مطلب خرچ کرنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے گھر کو حسین ترین بنا لیا مطلب سونا تو یہ مطلب کس چیز کی کمی آپ کہہ ہی نہیں سکتے ان کے پاس کسی چیز کی کمی کھانا پینا پیننا ہونا رہن سین اوورال سب اچھا پر ان کو اللہم یعنی اولاد نہیں دیتی اور آج تک ان کی اولاد نہیں ہیں تقریباً بورٹ ٹائم ہو گیا میں ان لوگوں کو بہت اچھا سمجھتی تھی کہ یہ بہت اچھے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ کو یا آپ کو بولے نا فلاں بندہ اچھا ہے یا بندی اچھی ہے یا فلاں فیملی اچھی ہے تو آپ نے یقین کرنا ہی نہیں ہے جب تک آپ کا ان سے واسطہ نہیں پڑے گا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا کون کیسا ہے تو اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں جب انسان ساتھ رہتا ہے اٹھتا ہے کھاتا ہے بیٹھتا ہے پیتا ہے جب سب کی اصلیت پتا چلتی ہے کہ کون کیسا ہے خیر جب میں نے ان لوگوں کے رنگ ان لوگوں کی اصلیت دیکھی تو میں نے صحیح سوچا انہوں نے جب میرے ساتھ اتنا برا کر رہا ہے میرے لیے انہوں نے اتنے کونیں کھو دیتے تو انہوں نے پتنی کس کس کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہوگا پتنی خدا کو یا کسی کے دل سے ان کے لیے بددعا نکلی ہو پتنی کیا لگی ہو کہتے ہیں نا پیسہ ہو یا نہ ہو اپنی ذات سے کسی کو عذیت نہیں دینی چاہیے کسی کو اپنی ذات سے دکھ اور تکلیف نہیں دینی چاہیے بلا وجہ اگر میری آپ اس بات کو لکھ لیں میرا اس بات پہ ایمان ہے اگر آپ کسی کی اولاد کو دکھ یا تکلیف دیں گے نا وہ پلٹ کر ہی وہی سب کچھ آپ کی اولاد کی آگیا آئے گا اس لیے جو میری ویڈیو جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے کچھ بھی ہے اس نے آپ کے ساتھ بھلے کچھ بھی نہ کر رہا ہو تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ اس کا برا کریں گے تو آپ لکھ لیں اس بات کو تو وہ آپ کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے اور یہ جو برابری یہ جو ہمارے کمپلیکسز ہیں آپ تو آپ کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے پھر آپ کو کس بات کے کمپلیکسز ہیں آپ کے کمپلیکسز لوگوں کے پھر بھی ختم نہیں ہوتے ایک عورت ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے وہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا اور اسپیشلی خواتین زیادہ ہی ایسی ہوتی ہیں اور پھر کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جو جوڑے آسمان پہ بنائے جیسا مرد ہوگا ایسی عورتوں کی تو یہ بات بالکل صحیح ہے جن عورتوں میں کمپلیکسز ہوتے ہیں ان کے مردوں میں بھی کمپلیکسز ہوتے ہیں دوسروں کے گھروں کو لے کر اور جن مردوں میں کمپلیکسز نہیں ہوتے ان کی عورتوں میں بھی نہیں ہوتے میں نے اپنی زندگی بالکل زیرو سے سٹارٹ کری تھی صفر سے جب میرے پاس چاہید کچھ بھی نہیں تھا جسے کہتے ہیں نا کچھ بھی پر وہ کہتے ہیں نا اوپر والی ذات بہت بڑی ہوتی ہے اس پہ توقل بہت بڑا ہوتا ہے مجھے اتنا پتہ تھا میں نے کسی کا برا نہیں کر رہا میں نے کسی کے رستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو اللہ میاں نے میرے لیے ان رستوں کو اتنا آسان کر دیا صرف ایک سال کے بعد کہ میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ یہ رستے کہاں سے بنے ہیں اور کہاں سے رستے نکلے ہیں اپنی سکسس اپنی کامیابی اپنی ترقی نہ کسی کو بتائیں نہ کسی سے شیئر کریں کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کے فرینڈز ہوئے جو ہمدرد دکھتے ہوں یہ بھی آپ کے ہمدرد نہیں ہوتے یہ بھی اتنا جھوڑ بولتے ہیں انہیں بھی آپ سے کامپلیکس ہوتا ہے فرینڈز کو بھی ہوتا ہے بھائی میں تو بکتی ہوں نا مجھے پتا ہے کون کتنا جھوڑ بولتا ہے کتنے فرینڈز کو کامپلیکسز ہوتے ہیں وہ آپ کے بتانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی بھائی آپ کے جیسے زندگی گزار رہے ہیں جبکہ اس کے برکس حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور یہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے مطلب نہیں بتائیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا اور اگر آپ پہ مشکل اور عزمائشیں آ رہی ہیں یا آئی تھی یا آئی بھی ہیں ان کو سہ لیں سبر کر کے برداشت کر لیں پھر اس کے بعد جو اللہ کرے گا تو بس آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جو ستانے والے تھے تو ان کو آپ کچھ نہیں بولیں میں کچھ نہیں بولوں پر اوپر والا حساب ضرور لیتا ہے ضرور لیتا ہے مطلب ابھی میں نے یہی دیکھا ہے مطلب یار اس حد تک کامپلیکسز آپ کامپلیکس میں آکے آپ کو خود نہیں پتا ہوتا ہے پتہ ہے جب آپ کامپلیکس میں ہوتے ہو سب سے پہلی جیز جتنا میں نے اوبزورف کر رہے ہیں آپ لوگوں کا دماغ نہیں چلتا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں ان کو اس حد کا اس لیول کا یا اس درجے کا کامپلیکس ہوتا ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں کرنا کیا چاہیئے مجھے تو اچھا لگتا ہے یہ مائنڈ لیس ہوتے ہیں ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا سب سے اچھی بات یہی ہے اور ڈیلی اپنے گھر کا صدقہ دیا کریں اپنے بچوں کا اپنی زندگی کا میں وہ انسان ہوں اگر میرے پاس جھوپڑی ہے اور میرے بچہ میرا شوہر میرا گھر سب سے اچھا میری زندگی سب سے اچھی میں کہتی ہوں سکون سے بڑھ کر یہ جو ذہن میں سکون ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نعمت نہیں ہے میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ پیسہ ہو دھیر پیسہ ہو پر سکون نہ ہو ذہنی سکون نہ ہو ٹینشنز ہو یہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا مطلب پیسہ بھی ہو سکون بھی ہو سب کچھ ہو خیر اتنا ہی انشورٹ بولوں گی جتنا ہے جو ہے دیا ہوئے نا اللہ نے اس میں خوش رہیں اور بس کیونکہ نا لوگوں کے فیسز بتا دیتے ہیں جو بناوٹی عورتیں ہوتی ہیں ان کا ہسنا مسکرانا بات کرنے کا طریقہ سٹائل سب سب کچھ بتا دیتا ہے میں کہ میں نے بولا ایک باڈی لینگویج جو ہوتی ہے انسان کی وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ ہے کیا بات کرنا تو بہت دور کی باتیں میری ایک عادت ہے میں کسی سے فالتو بات نہیں کرتی نہ میں کسی سے فالتو کا تعلق رکھتی ہوں سیدھی سی بات ہے میں اپنی زندگی میں خوش آب اپنی زندگی میں خوش نہ میں آپ کی لائف میں انٹرفیئر کروں گی نہ آپ کو ضرورت ہے ہماری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی بس یہ اصول بنا لیں جو خاص کر عورتیں سپیشلی سیپریئر رہتی ہیں ان کے لیے میں ایک بات بولوں گی اپنی زندگی گزارنے کے اصول بنا لیں اپنے گھر کے اصول بنا لیں اور پھر انہی اصولوں پر زندگی گزاریں تو زندگی بہترین گزرے گی جن گھروں کے اصول نہیں ہوتے ان گھروں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا تو بس اتنی ہی بات بولوں گی زندگی اصول سے چلتی ہے جیسے ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایک ٹائم ٹیبل تھا ہمارا سکول جانا مدرسہ جانا ٹیوشن کھیلنے کا ہر چیز کا ایک شیڈیول ہوتا تھا کہ ہمیں اسے فالو کرنا ہے اور روٹین بہت اچھی رہتی تھی ایک ہوتا ہے نا ایک اچھا انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اورگنائز اور مینج کر کے چل رہا ہوتا ہے تو بس یہی آپ کی لائف میں بھی سپیشلی یہ مرد حضرات نہیں کرتے یہ خواتین کے اصول ہوتے ہیں جیسے میرا ایک اصول ہے ہم کسی دوسرے کے لیے اپنے گھر میں لڑائی نہیں کرتے ہم کسی دوسرے کے لیے ہمیشہ لڑائی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ہوتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی آپ کی اپنی ذاتی ہو کسی تیسرے بندے کی وجہ سے آپ کو خود کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب آپ کو سپیشلی پتہ ہو سامنے والا چاہتا ہے کہ آپ لڑو تو آپ نے لڑنا ہی نہیں تو اس کی وہیں ہار ہو جائے گی تو بس بھائی میں وہ انسان تھی جو جذبات سے یا دل سے کام لیتی تھی کہ میں پگھل جاتی تھی مجھے ترس آجاتا تھا اب میں وہ انسان نہیں ہوں ایم ٹوٹلی چینج میں وہ ہمیرہ نہیں رہی اب میں صرف اور صرف دماغ سے کام لیتی ہوں اگر مجھے آج بھی کسی پہ ترس یا رحم آرہ ہوتا ہے یا اس رحم میں آگر میں کچھ کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو روک لیتی ہوں میں اپنے سوری رمضان سے رمضان کے این ڈی سے لے کر ای تک تھا اور آج بہت ٹائم بعد میں نے ویلوگ کیا وائس اوور کر رہے تو آپ کو میری وائس میں دکھا ہوگا ایک انرجی دکھری ہوگی ایک موٹیویشن دکھری ہوگی رمضان میں بہت تف روٹین تھی بہت 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 تو بس وائس اوور بھی کرنے کا دل نہیں کرتا تھا روزہ بھی ہوتا تھا یہ ہماری ایدی تھی سب کچھ بہت اچھا تھا اور بس اتنی ہی معنی میسیز دینا تھا بس اللہ پاک لوگوں کو حاسدوں کے حسد سے اور ان کے شر سے بچائے جو میں ہو جاتا ہے یہ بندہ کیا سوچ رہے اور وہ وہی جب کام ہو جاتا تو میں مجھ سے کہتے ہوں دیکھا میں نے بولا تھا ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوا یہ چیزیں جو میرے اندر اتنے تجربات لے کر آئی ہیں زندگی سے یہ میری بیٹی کے لیے بہت اچھی ہیں اس کو سب لینا نہیں پڑے گا اس کو یہ سب دنیا سے سیکھ نہ نہیں پڑے گا اور اس کو سکیمائی کافی ہوگی سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے منافقوں کے فرق دکھانے کے لیے اور اپنوں کے فرق دکھانے کے لیے اپنے جو ہوتے نا وہ درد اور تکلیف نہیں دیتے وہ کہتے نا درد دے پھر ہم درد بن جاؤ تو کوئی اپنے درد نہیں بھولتا بھائی جو آپ نے درد اور دکھ تکلیف دیئے ہوتی ہیں کوئی نہیں بھولتا ان کو مرتے دم تک جس نے بہت برا بری عذیت بری تکلیف سے گزر آؤ تو پھر اللہ کی لاتھی تو بے آواز ہے نا تو پھر وہ تو انصاف کرتا ہی ہے تو بس بات ختم ہو گئی ہے نہ درد دو تاکہ نہ بعد میں ہم درد بن پڑے بس اتنی سی بات ہے آئی ہوت آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ آپ سے لیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اور اللہ حفظ اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کے ساتھ کیسا ایکسپیڈینس رہا کامپلیکس لوگ ہوگا